نہ سوجی نہ بیسن نہ میدہ پروٹین سے بھرپور یہ ناستہ بنے گا صرف پانچ منٹ میں اور اسے بنانے میں صرف دو سیجو کا استعمال ہوتا ہے دو سیجو سے آپ یہ ہلدی ناستہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اسے صرف ناستے میں نہیں آپ اسے ایویننگ ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ یا دینار میں بھی لے سکتے ہیں بہت جڑا تیزتی ہے بہت جڑا ہلدی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اس کے بعد آپ کو یہ ریسیپی پسند آتا ہے تو پلیز لائک کر کے جائیے گا اور سینل پہ پہلی بڑھ آئے ہیں تو پلیز سینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہیلو فرنس ویلکم تو سفرکاوز کچن اس ہلدی ناستے کو بنانے کے لیے ہم اسٹیپان کریں گے ان سپراؤچ کی میں نے ہرے مونگ اور کالے چنے کو رات بھر بھیگو دیا تھا اور اس کے بعد ایک دن ہم ایسے ہی ہلکا سا پانی کا چھٹا مار کے چھوڑ دیا تھا تو اتنا بڑھیا اس میں اس پراؤچ نکلا ہے تو اسی کا آز ناستہ بنائیں گے اور کافی ہلدی یہ ناستہ بنتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے آپ اس کو ایسے ہی دیں گے تو گھر میں کوئی نہیں کھائے گا جب آپ اس کو برکفاسٹ میں اس طریقے سے بنا کے دیں گے تو آپ دیکھئے گا سب لوگ جو ہے مانگ مانگ کے کھائیں گے تو اس کو نہ ہمیں ڈال دینی ہے مکسی جار میں اور آدھا انچ جو ہے ادرک کا تکڑا ہم نے ساتھ میں ڈال دی ہے اگر آپ ہری مش کھاتے ہیں تو دے سکتے ہیں ابھی اور تھوڑی سی پانی ہم نے اس میں ایت کری ہے تاکہ یہ بڑھیا سے پیسٹ ہو جائے اور اسے ہمیں پیسٹ لینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے بڑھیا سے گرائن کر لیا ہے اور اس طریقے کا پیسٹ جو ہے اس سے نکل آیا ہے تو اگر آپ پانی بلکل نہیں ڈالیں گے تو اتنا بڑھیا پیسٹ جو ہے نہیں ہو پائے گا تو سارے جو ہے بیٹر کو ہم نکال لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے نا جار کو بھی ہم اس طریقے سے ساف کر لیں گے تاکہ جو ہے کوئی کچھ بھی ویسٹ نہ ہو اب ایک بار اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے چنے کا ڈال ہے تو کافی ہیوی ہوتا ہے تو آپ کو نہ اچھے سے اسے ایک بار فیٹ لینی ہے اور اب نہ ہم اس میں کچھ سیجے عید کریں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے پیانس اگر آپ پیانس کھاتے ہو تو ضرور ڈالیں پیانس سے بہت بڑھیا ایک تیسٹ آتے ہیں قدکس کیا ہوا گاجر ڈالا ہے تھوڑا سی پتہ گو بھی ڈال رہے ہیں تو سبجیاں جو بھی آپ کی پاس ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس اتنا ہی تھا تو میں یہی ڈال رہی ہوں اور آپ کیا کریں گے اچھے سے ایک بار اسے ہم مکس کریں گے سبجیاں میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اچھے سے مکس کریں گے تو اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ بھی نکل آئے گا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں بڑھیا سے اسے مکس کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اید کریں گے آٹا تو گہو کا آٹا میں لے رہی ہوں قریب ایک کپ اور ایک کپ آٹے سے بہت سارا ناستہ آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا تو اس ناستے کو پلیز ایک بار گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا کافی ٹیسٹی بنتا ہے بچے بڑے سب کو پسند آنے والا یہ ناستہ ہوتا ہے سوارا نو سار نمک ہم نے اس میں ڈال دی ہے ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑی سی سیلی فلیکس اگر آپ تکھا نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے آدھی چوٹے سمج بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اور آدھی چوٹے سمج ڈالیں گے مسالہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں جائیں گے کم مسالوں میں بنے گا اور بہت زیادہ تیزتی بنے گا سارے چیجوں کو ایک سمج کی صحیحتہ سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی اسے وڑیا سے مکس کر سکتے ہیں ہاتھوں سے کریں گے تو اور زیادہ اچھے سے مکس ہوتا ہے پر میں جو ہے سمج سے ہی اسے مکس کر لوں گے یہ ابھی صحیح سے مکس نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس میں ابھی پانی اٹ کریں گے تو پانی جو ہے اکٹھے زیادہ نہیں ڈال دینی ہے کم پانی ڈال کے آپ کو جو ہے اسے مکس کرتے جانا ہے اگر آپ ایک ساتھ زیادہ پانی ڈال دیں گے تو اس سے دو پروبلم ہو سکتے ہیں یا تو آپ کا جو یہ بیٹر ہے یہ زیادہ پتلا ہو سکتے ہیں اور دوسرا اس میں جو لامس پڑھیں گے اسے تھک کرنے میں آپ کا بہت وقت لگے گا اس لئے کم پانی ڈالیں گے تو فٹا فٹ سے یہ بڑھیا سے اس کا جو ہے ایک گارہ پیسٹ بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں پانی اٹ کر سکتے ہیں تو کم کم پانی ڈال کے ہی آپ کو بیٹر کو تیار کرنی ہے کیونکہ یہ جو بیٹر ہے یہ نہ تو بہت زیادہ گارہ بنے گا اور نہ ہی زیادہ پتلا تو حساب سے آپ کو اس میں پانی اٹ کرنی ہے میں بھی اس میں کم کم پانی ڈال کے مکس کر رہی ہوں اور کتنا پتلا یہ ہونی چاہیے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اس طریقے کا جو ہے بیٹر ہمارا ہونا چاہیے تو بیٹر بلکل پروفیکٹ ہے اب اسے آپ چاہے تو دس منٹ رسٹ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پاس تائم ہو تو میں اسے تورنتی بناوں گی تو اس کے لئے میں نے ایک کڑھائی میں ہلکا سا تیل لگا لیا ہے تاکہ یہ چھپکے نا تو بہت ہی کم تیل میں ہم ناسٹے کو بنائیں گے اب ایک سمجھ بھر کے ہم اس میں بیٹر ڈال رہے ہیں تو اس کی جو سائز ہے نا وہ آپ اپنے پسندوں سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں ہلکے سے اس کو جو آپ تیپ کریں گے نا تو یہ اس طریقے سے بہت بڑیا سے فیل جاتے ہیں اپنے آپ ہی شیپ لے لیتے ہیں اور آپ کو اسے دھیمی آنس پر پکانی ہے اوپر سے دو بونٹ تیل ہم دال رہے ہیں تاکہ جب ہم اسے پلتے تو دوسرے سائد بھی اچھے سے کک ہو جائے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے پلت دیا ہے بہت ہی پیارا سا کلار اس میں آئے ہوئے ہیں کم آج میں پکائیں گے تو بہت اچھے سے جو ہے ناستہ ہمارا پک کے تیار ہو جائے گا تو کسی سیکنز میں جو ہے آپ کو اسے دوسری طرف رکھنی ہے اور ناستہ ہمارا ایک دم تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑیا سوفٹ ملائم سا ناستہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے سارے ناستہ کو بنا کے تیار کر لینی ہے دو بون آئل میں آپ کا یہ ہلڈی ناستہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اگر آپ ہیلتھ کانچیس ہے تو اس ناستے کو اپنی برکفرس میں ضرور شامل کریں یہ کافی زیادہ تیستی اور ہلڈی ہوتا ہے اور اس کو بنانے میں بھی بہت ہی کم ٹائم لگتے ہیں بس ایک بات ہے کہ آپ اسے انسٹنٹ نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چنے یا موں کو پہلے سے ہی بھگونا پڑتا ہے باقی سارہ کم بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم جو ہے ناستے کو فٹا فٹ سے بنا رہے ہیں ایسے ہی سارے ناستے ہم نے بنا لی ہے اب اسے ہم سوف کریں گے تو اس ناستے کو آپ جو ہے کسی بھی سس کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے سوس ستنی آشار یا پھر ڈال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت جڑا تیستی لگتے ہیں گھر میں اگر بچے ہیں یا پھر بزرگ ہیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی ایک ہلڈی ناستہ ہے اور یہ کافی سوفٹ ہوتے ہیں کوئی بھی اسے آرام سے آسانی سے کھا سکتے ہیں بچوں کی لانچ بوکس کے لئے بھی ایک دم پرفیکٹ ایک ناستہ ہے آپ اسے ضرور جو ہے انہیں دیجئے گا بچے بھی اسے کھا کے بہت خوش ہوگا تو ہے نا بہت ہی مزے دار یہ ناستہ تو پلیز اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی کیسا لگا اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو ضرور آپ کو تھوڑا بہت پسند آیا ہی ہوگا سو پلیز ایک لائک کر کے جائیے گا آپ کی ایک لائک سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتے ہیں سو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میری چینل میں اس طرح کے کافی ساری ریسیپیز ہیں اگر آپ وہ بھی دیکھو گی نا تو آپ کو وہ بھی بہت بہت زیادہ پسند آئیں گے سو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ریسیپی کو اپنی فرینس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کیونکہ اس طرح کا ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسیپی ہر کوئی پسند کرتا ہے سو پلیز اسے شیئر کر دیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہی چلیے آز بیدا لیتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو پھر ملیں گے ایک نئی تیسٹی ہیلڈی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اور تیک کیار